بھی پڑھتے ہیں سوریس جی اس پورے واقعے کو ہم لیکن ہم اس وقت ہم دکھا رہے ہیں وہ تصویریں جبکہ پردھان منتی نریند موڈی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میانمار کی سفل یاترہ کے بعد اب وہ ہندوستان کے لیے وہ رخ کر چکے ہیں اور یہ سیدھے ہم تصویر دکھا رہے ہیں اس ائرپورٹ کی جہاں سے وہ اب یانگون کے ائرپورٹ پر اس وقت موجود ہے پردھان منتی نریند موڈی تین دنوں کی یاترہ پر رہے پردھان منتی نریند موڈی پر بات چیت ہوئی تمام اہم کھتروں میں اہم سمجھوتے ہوئے اور ان سمجھوتے کے بعد سے جو ہم آج ہم نے دیکھا کہ آج وہ آرٹ این کلچر جو ایک سانسکرتک لحاظ سے اگر بات کریں تو بھارت اور میانمار کے بیچ میں وہ چیزیں جو کہ کہیں نہ کہیں بھارت کے لوگوں کو اور میانمار کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہیں چاہے وہ مندر کی بات ہو چاہے پھر وہ جو تھانسان تھے ان کے وہاں پہ گئے میوزیم میں اور پھر جو آخری بادسرہ مغلبادسرہ ب اور اس کے بعد وہ تین دنوں کی سفل یادترہ کے بعد پر ہار منتری اب واپس وطن کی طرف لوٹ رہے ہیں یہ سی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یانگون سے absolutely and such an important day it was where prime minister touched upon most of these places which have such significance for both india and میانمار their locations and the final location that he visited was of course the grave of Bahadur Shah Zafar the last Mughal emperor of india and